اردو نیوز چینل گفتگو کریں گے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے بی جے پی کی ایک اور لیڈر اوشا ٹھاکر کے متنازہ بیان کی مدہ پردیش میں ان دور سے رکنے اسمبلی اوشا ٹھاکر نے کہا کہ گربہ منتظمین کو اس بات کا خیال لکھنا چاہیے کہ دوسرے مذہب کے نوجوان گربہ میں شامل نہ ہونے پائیں ان کا ماننا ہے کہ دیگر مذہب کے افراد گربہ رقص میں شامل ہو کر ہندو لڑکیوں سے دوستی بڑھا لیتے ہیں اور اس طرح ہر سال چار لاکھ سے زائد ہندو ل دیتی ہیں اس طرح انہوں نے گربہ کو بھی مبینہ لف جہاد سے جوڑنے کی کوشش کی ہے انہی موضوعات پر بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سہارا اردو میڈیا کے گروپ ایڈیٹر سعید فیصل علی صاحب آپ کالمی سمیہ اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے ان کے علاوہ امیت شاہ پر جو چارشیر داخل ہوئی ہے اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ فون لین کے دریعے شامل ہو رہا ہے مدفن اگر سے بی جے پی لیڈر اور بی جے پی کی جانب سے مدفن اگر فسادات کا کیس لڑا رہے چندرویر سنگھ آپ کا خیر مقدم ہے اور درمیان میں ہمارے ساتھ فون لین کے دریعے گفتگو میں شامل ہوں گے آلاج جی سبھا ام پی محمد عدیب صاحب بھی اور بھی چند مہمان ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہو رہے ہوں گے تائی شروع کرتے ہیں اپنا خصوصی پروگرام حالات حاضرہ بی جے پی کے قومی صدر امید شاہ کے خلاف مدفن اگر پولیس نے چارج شیپ داخل کر دی ہے ان پر آئی پی سی کی دفعہ ایک سو ترپن دو سو پنچانوے اور پانچ سو پانچ کے تحت چارج شیپ داخل کی گئی ہیں امید شاہ نے مدفن اگر میں پالیمانی انتخابات کے دوران چار اپریل کو اشتعلنگیز بیان دیا تھا اس سلسلے میں بارہ اپریل کو تھانا منڈی میں ان کے خلاف مخدمہ درچ کیا گیا تھا مدفن اگر پولیس نے بی جے پی صدر پر انتخابات کے دوران سماجی ہماہنگی کو نقصان پہنچانے کا الزام لگایا ہے امید شاہ اگر قصروار ثابت ہوتے ہیں تو ان کو تین سال کی صدا ہو سکتی ہے امید شاہ نے یہ بیان دوار کا پوری علاقے میں دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ عام انتخابات فساد کا بدلہ لینے کا اچھا موقع ہیں اس پر انتخابی کمیشن نے بھی انہیں نوٹس جاری کیا تھا متنادر بیان کے وقت امید شاہ بی جے پی انتخابی امور کے انچارج تھے خاص بات یہ ہے کہ پولیس نے چاشیٹ ایسے وقت داخل کی ہے جب محض دو دن بعد اتر پدیش میں کئی سیٹوں پر زمنی انتخابات ہونے والے ہیں آئے سنتے ہیں اس معاملے میں بی جی پی لیڈر ویجائے پاٹھک کا کیا کہنا ہے اس طرح کی سکایتیں چناؤا یوگ سے کی گئی تھی اور اس کا جواب چناؤا یوگ میں ویدھانک پرکریہ کے تحت بھارتی جنتہ پارٹی نے دیا ہے جیدی کوئی چارسٹ داخل ہوتی ہے اور کانونی پرکریہ کے تحت جو ہوگا وہ پارٹی جواب دے گی لیکن لگاتار جن بیانوں کو امیش شاہجی نے نہیں بھی دیا ان بیانوں پر حملہ ور سماجبادی پارٹی تحتیوں کو تور مرور کر پیش کرنے میں ماہیر ہے اس لئے ان چناؤں میں بھی لگاتار ان کی پروکتہ اور ان کے نیتا امیش صاحب پر جو اپنی ٹپڑیاں ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن اس سے کوئی بھلا نہونی ہونے والا نہیں ہے ہمارے ساتھ اسٹڈیو میں گفتگو کے لئے موجود ہے سہرہ اردو میڈیا کے گروپ ایڈیٹر سید فیصل علی صاحب اور فون لائن کے ذریعے باتچیت میں شامیر ہو گئے ہیں بی جے پی ریڈر اور ایڈوکر چندرویر سنگ صاحب آپ کا خیر بختہ میں گیا ایڈوکر چندرویر سنگ صاحب کیا لگتا ہے آپ کو جو بی جے پی جو دھکش ہے بی جے پی پریسیڈنٹ امید شاہ کے خلاف جو چاشید داخل کی گئے کیا لگتا ہے آپ کو ابھی بھی آپ کے لیڈران بول رہے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں سے جھوٹا معاملہ ہے تو روڑ کر پیش کرنے کی کوشش گئے ہمیں یاد ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن نے بھی کہیں نہ کہیں سے ان کے خلاف قدم اٹھایا تھا اور کہیں نہ کہیں سے ان کو جھارہ لگائی تھی اس وقت چار اپریل فرمی شاہ صاحب مجھے فرنگر آئے تھے جی اور انہوں نے پارٹی کاری کرتا ہوں کی بیٹھک لی تھی مجھے فرنگر میں آمنہ پیلیس میں جی جی اس بیٹھک میں انہوں نے کوئی بھی ایسا شبد اپنے موں سے نہیں نکالا جس کے آدھار پر ان دھارہوں کے انترگرد ان کے خلاف مقدمے قائم کیے گئے لیکن بدلہ لینے کی بات تو ویڈیو میں سامنے آئی تھی سب تمام لوگوں نے سنا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے فرنگر میں لوگوں کا اپمان ہوا ہے وہ اپمان کا بدلہ لینے کا شما آ گیا ہے جی جی اس سے آپ یہ تھوڑے انداز لگائیں گے کہ ہم بدلہ ان سے مارکاش کریں گے جی کیا ایک آدمی کو جو پاسٹی کے آج راستی ادھرکشن ان کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ آپ اپنے اپمان کا بدلہ لیں اپمان کا بدلہ لیں ووٹ کے تھی اس میں چناؤ تھا چناؤ کے سندر میں وہ یہاں بول رہے تھے جی تو یہ جو اپمان شرد ہے اس سے کونسا اپراد انہوں نے کر گیا جس کے خلاف انہوں نے چاشر بیار کیے گئے مقدمے قیم کیے گئے یعنی مقدمہ آپ کو لگ رہا ہے کہ دباؤ میں چاشر داخل کی گئے ہیں مقدمہ خامخہ کا قیم کیا گیا ہے دیکھیں یہ چار اپریل کو وہ آئے تھے چار اپریل کو انہوں نے سمودس کیا تھا پاسٹی کارکرساؤں کو جی وہ ایڈریس ان کا وہ ویڈیو ہم لوگوں نے بھی دیکھا ہے ہمیں بھی یاد ہے انہوں نے کیا کیا بات بولی تھی آپ فون لائن پر بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈی میں بات چیت کے لیے میں میں ایک چیز سنیے جی جی بولیے بولیے ایک چیز سنیے ان کے خلاف جو ایف آئی آر لوج کی گئی نیمندی تھا نا مجھے فرنگر پر وہ مارا پریل کو کی گئی جی آپ فون لائن پر بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈی میں بات چیت کے لیے موجود ہیں سہارا اردو میڈیا کے گروپ ایڈیٹر سید فیصل علی صاحب فیصل علی صاحب آپ کیا کہیں گے کیا لگتا ہے یہ تمام جھوٹے الزامات ہیں انہوں نے جو تقریر کی ہم تمام لوگوں نے سنا تھا کہ بدلہ لینے کا اپمان کا یہ صحیح طریقہ ہے صحیح وقت آگیا ہے کیا وہ اشتیال انگیز نہیں تھا دیکھیں اس پہ آپ جو بات ہوئی ایڈوکیٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ کیا اپمان کا بدلہ لینا اور اس کے لیے بات کرنا بھی کوئی گناہ تو ایک بات اگر ایسے دیکھیں تو کوئی ایسی بات نہیں لکھتے ہمیں لوگ ہمیشہ بات چیت میں کہتے ہیں کہ اپنے اپمان کا بدلہ لیں گے یا بدلہ لیا جاتا ہے لیکن کہیں بھی جب آپ بدلے کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ اس کا ایک نیگیٹیف کنوٹیشن ضرور ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ جس ماحول میں انہوں نے کہا وہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ظاہر سے بات وہ ان کا ایڈوکیٹ ہیں تو ان کی بات کر رہے ہیں لیکن جس طرح کا ماحول مظفر نگر میں بنا ہوا تھا جس طرح کا پولٹیکلی چارج ایٹموسفیر اس وقت کنٹری میں تھا تو مجھے یہ لگتا ہے ذاتی طور پر کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ذمہ دار لوگوں کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیئی تھی یہ چھوٹے لیڈران کچھ باتیں کرتے ہیں تو اتنی اس کی اہمیت نہیں ہوتی ہے لیکن امیت شاہ چونکی پورے طور پر پارلیمنٹری الیکشن کے کیمپین کے انچار تھے ان کے موں سے اگر کوئی بات نکلی ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ اس کو چاہیئے تھا کہ کہیں پر یہ کہہ رہے تھے کہ سلپ آف ٹنگ ہو گئی کوئی بات ایسی نہیں ہے ہم نے اس طرح سے نہیں کہنا چاہتا کچھ کہنا اور چاہ رہے تھے کچھ بات نکل گئی بات وہیں رفع دفع ہوتی اور وہی کرنا چاہیئے تھا لیکن جس طرح سے اس پہ پھر ویواز ہوتا رہا پھر الیکشن کمیشن میں معاملہ کیا الیکشن کمیشن نے ان پہ روک لگائی اور اب پھر یہ چارشیٹ ہوئی ہے وکیل صاحب کی بات سے میں اس بات کو ماننے کچھ مان سکتا ہوں کہ جو دھارائیں ان پہ لگائی گئی ہیں ہو سکتا ہے کہ چونکہ وہاں پہ دوسری پارٹی کی سرکار ہے تو دھارائیں اس میں کچھ غلط لگائی گئی ہوں یا بڑھا چڑھا کے بات کی گئی ہوں لیکن جس طرح کی عمید شاہ جی نے کہی وہ میرے خیال سے بہت اوچیت نہیں تھا وہ کہنے کی ضرورت یعنی عمید شاہ نے جو بات جو بیان دیا تھا وہ یقینی طور پر اشتیال انگیز تھا ہمارے ساتھ فون لین کے ذریعے لکھنوں سے بات چیت میں گفتگو میں شامل ہوں گے حالات حاضرہ میں سماج وادی پارٹی کے میل سی عمر علی خان صاحب عمر علی خان صاحب آپ کا خیر مقدم ہے کیا کہیں گے عمید شاہ نے جو اشتیال انگیز بیان دیا تھا چار اپریل کو اور ان کے خلاف جو چارشیٹ داخل کی گئی ہے بی جی پی لیڈران کا کہنا کہ وہ خاموخہ کا بڑھا چڑھا کر غلط طریقے سے دفعات لگائی گئی ہیں اور جھوٹے لظامات میں انہیں بھنسایا جا رہا ہے لیکن صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت اس طرح ناظرک محل چل رہا ہے پردیش کا ایتے ٹائم پر اس نے دمیدار آدمی کا ایسا بیان آنا ایک افسوس جنگ بات ہے اور انہوں نے ایسی بات کہی تھی تو ان کو اپنی بات تو تسلیم کرنے سے یہ تھا کہ غلطی سے نکلی یا صحیح نکلی لیکن اس بات کو ہوا دی گئی اور اس طریق اس کا بیان آنا اور اس طرح کی بات دمیدار آدمی کی طرف کہنا اور ایسے محل ایسے ٹائم پر جب اتنا حالات خراب چل رہے ہو اتنا محل خراب چل رہا ہو پردیش کا چاہے وہ مدفر نگر کا معاملہ رہا ہو چاہے تھا رہا ہو چاہے اور دیگر جزہ ہوتے رہا ہو تو ایسے ٹائم پر ایسے جان نہیں آنے چاہیے تھے میں یہ کہنا چاہوں جی جی لیکن اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ بی جی پی کیلی ڈران کہیں نہ کہیں سے ماحول کو چارج کر دے رہے ہیں اپنے بیانات سے اگر ہم تازہ ہی معاملہ لیں تو یوگی عادت نات لکھنو میں ان پر کہیں نہ کہیں سے ان پر پابندی لگا دی گئی تھی کہ وہ الیکشن کمیشن نے بھی ان پر کہیں اعتراف ظاہد کیا تھا کہ ان کو جو انچارج بنائے گیا تھا اس کے باوجود سرکار کی کوششوں کے باوجود انہوں نے زبردستی تقریر کی ٹرک سے وہ لوگوں کو ایڈریس کرنے لگے اس کو کس نظری سے دیکھتے ہیں بینہ پرمیشن کے ریلی کرنا اور وہ بھی ایتے ٹائم پر صرف اس لیے کہ ان کے پاس کو مددہ نہیں ہے مول خراب ہو ہمارا نوجوان جو ہے اس سے کوئی غلط کام کروانا اس کو بھی فسوانا صرف کوئی نہ کوئی ایسا مددہ چاہیے کہ جس سے کہ پبلک آپ کو دھڑے اور ایتے وقت کے اوپر یہ جب بہتر نازم دور چل رہا ہے بینہ پرمیشن کے ریلی کرنا صرف ہم لوگوں کو آبت میں لڑوانے کے علاوہ دوپران کل پاس تو خودتہ نہیں ہے اور اسی کو وہ گنانا چاہتے ہیں جی جی یعنی یوگی آدیتنات کا معاملہ بھی سعید فاصل علی صاحب سے جان لیتے ہیں سٹوڈیو میں گفتگو کے لئے موجود ہیں سہرہ اردو میڈیا کے گروپ ڈیل سعید فاصل علی صاحب آپ کس طور پر دیکھتے ہیں اکثر بی جی پی لی ڈال اشتہالنگیز تقریر کر دیتے ہیں یا محول کو کہنے 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 سے ایسا چارج کر دیتا اور خاص طور سے اب چونکہ اتفادش میں زیمنی انتخابات ہیں یوگی آدیتنات پورے طور پر الیکشن کمیشن کے اطراز کے باوجود تمام پابندیوں کے باوجود وہ ایسے بڑھ رہے ہیں جیسے اور تمام قانون کی دھجیاں بھی کہنے کہنے سے اڑائی جا رہی ہیں دیکھیں جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں ظاہر سی بات بہت افسوسناک ہے اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پورے طور پر جو کامونال ہامنی ہیں ہم لوگوں کے اس کو ڈسٹرپ کرنے کی ایک کوشش ہے لیکن عمید شاہ کا معاملہ اس سے تھوڑا الگ تھا عمید شاہ کو الیکشن کی پیریڈ میں جب اس طرح کی بات کہی گئی تھی تو اس وقت ان سے یہ امید کی جانے چاہیے تھی چونکہ موڈی جی کے بہت قریب ہیں وہ کہ وہ اس معاملے کو وہیں ختم کرتے لیکن ہو نہیں رہا ہو اس لیے خالد کی اس بات کو سمجھ لیے کہ اس طرح کے بیانات دینا کہ اگر غلطی سے بھی نکل جاتا ہے تو اس کے باوجود اتنی سیاست اس پہ ہوتی ہے اور اتنی زیادہ باتیں ہوتی ہیں کہ اس کا جو بولنے والا ہے پولٹیکل مائلیج لینا چاہتا ہے یہی بات ہوئی عمید شاہ کے بات اس میں عمید شاہ نے وہ بات کہی اور اس کے بعد ظاہر سے بات ہے اس پہ پوری میڈیا میں ہنگامہ ہوا جو واجب تھا اور اس کے بعد اس کا پولٹیکل فائدہ ہوا پھر جس طرح سے یوگی عادت نات کو ان کی پورے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے بھی جس طرح سے ان کو ابھی الیکشن کا انچارج بنایا جیا ہے پارلیمنٹری الیکشن میں آپ کو معلوم ہے کس طرح کی چیز کئی اور ابھی جب وہ پھر سے انتخابات میں بائی الیکشن پر انچارج ہوئے ہیں جس طرح کی بات کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اب بھارتی جنتہ پارٹی کو اس طرح کی لوگوں کو کنارے کرنا چاہیے اس لئے اب وہ ارتدار میں آ چکی ہے سرکار میں آ چکی ہے اور اب جو ناید موڈی صاحب ہیں وہ پورے ملک وزیراعظم پر پائن میسٹر ہیں تو اب کم سے کم ان ساری چیزوں پر لگام لگنی چاہیے ہمجھے لگتا ہے کہ اب بہت دیر ہو رہی ہے اس پر قابو پانا چاہیے اس سے پہلے کی بہت زیادہ دیر ہو جائے ہماری چندرویر سنگھ صاحب بی جے پی لیڈر اور ایڈوکیٹ مضافحاں اگر فسادات کے ایڈوکیٹ ہیں بی جے پی کی جانب سے آپ کیا کہیں گے یوگی عادی تنات قانون تولتے نظر آئے اور بیچ بیچ میں کہیں نہ کہیں سے بی جے پی لیڈران جب تقریر کرتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں تو ماہول کو چارج کر دینے کی کوشش کرتے ہیں اتر پردیش میں کیونکہ بائی الیکشنز ہیں اس کو لے کر بھی یہی ہو رہا ہے اکثر دیکھئے آپ ملک کو یہ بتائیے کہ یوگی عادی تنات جب وہاں جانے والے تھے سباہ کرنے والے تھے تو ان کو فرمیشن چونی دیر ہی جبکہ سباہ کے لوگ ماہ سباہ کر رہے ہیں دوسری پارڈیوں کو لوگ ماہ سباہ کر رہے ہیں ایسی کون بھی خاص بات کی کہ یوگی عادی تنات کے بولنے پر پابندی ہے باقی جو چاہے وہ بول سکتے ہیں ہماری جو ترکار اس طرح پر دیش میں ہے اس کو آپ دیکھئے نہیں لیکن یوگی عادی تنات جس طرح کے سوالات جیسا مددہ اٹھا رہے ہیں اس پر الیکشن کمیشن نے بھی اعتراض ظاہر کیا ہے کہ یا اس کی ضرورت نہیں اس سے ماحول خراب ہو رہا ہے لف جہاد کا معاملہ دیکھئے بھائی سابھ آپ یہ دیکھئے گا کہ ہندوستان کی راجنیتی سیاست کچھ ایسی ہو گئی کہ جو صحیح بولتے ہیں نشوکس بولتے ہیں وہ تو سامپردائی بتایا جاتے ہیں اور جو بولتے ہیں جن کو صداقتی سیکولر کہا جاتا ہے وہ ایک ورگ کے لئے بولتے ہیں دو سیکولر ہیں اور جو ہندوستان اور بھارتیوں کے لئے بولتے ہیں تو وہ سامپردائی بتایا آپ کے المطابق جو یوگی عادی تنات بولتے ہیں وہ درست بولیں مختصر جاننا چاہیں کہ عمر آلی خان صاحب آپ سے سماج بادی پارٹی کے ایمیل سی ہیں کیونکہ بریک کا وقت ہونے والا ہے کیا لگتا ہے آپ کو واقعی حکومت کو کیا کرنا چاہیے الیکشن کمیشن کے اطراف کے باوجود وہ زبردستی ہے ہر جگہ اپنی ریلی کرنے کو تیار ہیں کیا بی جی پی لیڈان کیا مرکزی حکومت کیونکہ اب مرکز میں حکومت میں ہیں کیا انہیں ذمہ داری کا حساس نہیں ہونا چاہیے اسی طرح سے اسی طرح سے بے لگام طریقے سے زبان کھولنی چاہیے محول خراب کرنے صرف الیکشن جتنے کے لئے محول خراب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو بھی اس دوران محول خراب کرنے کی کوشش کرے سرکار لوگ خلاف سختے سخت ایکشن لینا چاہیے ان کے خلاف کڑی دے کری کاروائی ہونی چاہیے ہمارا یہ ماننا ہے ہے اس میں کوئی کتنا ہے بڑا اس میں آدمی کی یہ خود ایکشن ہے یہ علیہ السلام سے سب ترون اور ذمہ داری جیسا کہ سید فیصل علیہ السلام نے کہا ذمہ داری بی جی پی کی مرکزی حکومت کی ہوتی ہے دیتے ہیں پورے ملک میں کہیں نہ کہیں سے ان تین ساہتین مہینوں میں فرقہ وارانہ فسادات زیادہ ہوئے ہیں محول خراب ہوا ہے اس کو قابو میں کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو درکنار کرنا پڑے گا ورنہ ملک کا محول خراب ہوگا تو جس ترقی کی بات نریندرمودی کرتے ہیں یقینی طور پر ملک میں ڈیولپمنٹ اور ترقی پر بھی اس کا اثر پڑے گا اگر ملک میں محول خراب ہوگا بہت بہت شکریہ عمر علی خان صاحب اور چندرویر سنگھ صاحب آپ دونوں کا خون ہیں ایک منعہ اگر درکنار کرنے کی بات ہے تو درکنار ان کو کیجئے مرہم سنگھ کو کیجئے ماہ بچی کو کیجئے لاہم سنگھ کو کیجئے کانگریز کو کیجئے جی یعنی جو لوگ محول خراب کرتے ہیں انہیں درکنار کیا جانا چاہیے بہت بہت شکریہ چندرویر سنگھ صاحب اور عمر علی خان صاحب برک کا وقت ہو گیا حالات حاضرہ میں سید فیصل علی صاحب اسٹوڈیو میں گفتگو کیلئے موجود ہے برک کے بعد ہم آئیں گے تو بات کریں گے کہ جس لف جہاد کو لے کر بڑھے ہیں جو گیادت نات اسی لف جہاد کا کہیں نہ کہیں سے ایک نتیجہ نظر آ رہا ہے مدھپردیش میں بھی اور اونشا تھاکر جو ان دور سے بی جی پی کی امیلے ہیں انہوں نے گربا میں جو منتظمین ہیں گربا کہ جہاں جہاں گربا کا انتظام کیا جاتا ہے یہ لوگوں سے گزارش کی ہے کہ وہ مسلمانوں کو خاص طور سے وہاں داخل نہ ہونے دیں کیونکہ کہیں نہ کہیں سے مسلمان جب ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان جاتے ہیں تو ہندو لڑکیوں کو مذہب تبدیل کرنے پر کہیں نہ کہیں سے زور ڈالتے ہیں اور اس سے ماحول خراب ہوتا ہے چار لاکھ مسلم لڑکی ہندو لڑکیاں مسلمان ہو گئی ہیں یا مذہب تبدیل کر چکی ہیں اس کے تمام پہلوں پر گفتگو کریں گا اور گفتگو میں ہمارے ساتھ راج صبح کے ایم پی محمد عدیب صاحب شامل ہو رہے ہوں گے اور چند بی جی پی لیڈران بھی شامل ہو رہے ہوں گے فوراں حاضر ہوتے ہیں دوب چلی رنگنے اس کے ہم دوب چلے ویمل میں ہے کشمیری کسر جس کے سواب میں دوب رہے ہیں ساتھ ویمل پان مسالہ دانے دانے میں کسر کا دام this is everything that I have in this world اگر یہ ہوتیل بند ہو گیا I'm finished میں نے آپ سے پہلے بھی کاف کچھ کر پانا آپ کے بس میں ہے ہی نہیں جو شت اس ہوتیل پر بھاگنا ہے آپ کے سلوشن you have to learn to fight اب دونوں میں سے صرف ایک بچے گا تم یا میں ہندوستان کی شان اردو کا درزے بیان سماج کا آئین حالات کا ترجمان آپ کے مسائی آپ کی زبان خبروں کی سمجھ انصاف کا کاربان عالمی سمیں سچ کی پہچان برکے بعد عالمی سمیں میں آپ کا پھر خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام حالات حاضرہ اسٹوڈیو میں گفتگو کیلئے موجود ہیں سہارا اردو میڈیا کے گروپ ایڈیٹر سید فیصل علی صاحب اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ فون لینڈ کے ذریعے دہلی سے گفتگو میں شامل ہو گئے ہیں راج سبحہ ایم پی محمد عدیب صاحب اور چند بی جے پی لیڈران بھی ہمارے ساتھ گفتگو میں آئیں آگے شامل ہو رہے ہوں گے مدفردیش کی ان دور میں بی جے پی کی ایک رکن اسمبلی میں متنازہ پیغام جاری کیا ہے ان دور میں بی جے پی ملے اوشا ٹھاکر نے گربہ پندالوں کو پیغام دیا ہے کہ گربہ میں مسلمانوں کے داخل ہونے پر روک لگائی جائے اوشا ٹھاکر ان دور میں بی جے پی رکن اسمبلی ہیں ان کا کہنا ہے کہ گربہ میں آنے والوں کا پہلے شناختی قاد کار دیکھا جائے تب انہیں پندال میں داخل ہونے دیا جائے اوشا ٹھاکر کی اس کے پیچھے دلیل ہے کہ اب تک کل سالہ چار لاکھ مسلمانوں نے گربوں میں لڑکیوں کو گمراہ کر کے ان کا مذہب تبدیل کر آیا ہے اتنا ہی نہیں اوشا ٹھاکر نے کہا کہ دیوی کی پوجہ میں کسی طرح کی اریانیت بھی نہیں ہونی چاہیے اس میں سچا یہ بھائی کہ میں بڑی ونمرتہ کے ساتھ اس سچا ہی کو سماج کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو گربہ پانڈالوں میں ایک ایک ڈیڑڈ مہنہ پریکٹیس ہوتی ہے اس میں کئی ایسے بندو بھی شامل ہو جاتے ہیں جن کی آستھا نشتھا ہندو دھرم کے پرتی نہیں ہے وہ صرف نتی کرنے کے بھاو سے ان گربہ پانڈالوں میں پرویش کر لیتے ہیں تلک لگا کر نارا باندھ کر ہماری بیٹیاں سمجھ نہیں پاتی کہ یہ سچوچ ہندو دھرم میں آستھا اور ما رکھنے والے لوگ ہیں یا نہیں اور پورے دیش کا جو آکڑا سنگٹھن کے سامنے آیا ہے اس میں لگ بک ساڑھے چار لاکھ لڑکیاں گربے کے دوران دھرمانترت ہو جاتی ہیں یدی یہ سلسلہ بدستور جاری رہا تو نیس اندھے اس دیش کا جنسان کی کیلپات بگڑے گا اس دیش کی سکھ شانتی میں کہیں نہ کہیں بادھا پڑے گی ہمارے ساتھ تمام مہمان گفتگو میں شامل ہیں سٹوڈیو میں گفتگو کے لئے موجود ہیں سہارا اردو میڈیا کے گروپ ایڈیٹر سید فیصل علی صاحب فون لائن کے ذریعے گفتگو میں دہلی سے شامل ہو گئے ہیں راج سبھا ان پی محمد عدیب صاحب اور ان دور سے ہمارے ساتھ فون لائن کے ذریعے گفتگو میں شامل ہو گئے ہیں بی جی پی لیڈر آلوک دوبے صاحب آلوک دوبے جی کیا کہیں گے آپ اوشا ٹھاکر ان دور کی امیلے ہیں انہوں نے اس طرح کا بہت ہی سنسٹیو بہت ہی کہیں نہ کہیں سے بھڑکانے والا اور ہندوستان کی جو سیکولر تحضیب ہے جو سیکولر سیکولیزم ہے اس کو کہیں نہ کہیں سے تار تار کرنے والا بیان دیا ہے دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی کی جمعہ دار پتہ دیکھا رہی ہیں آدھر نے اوشا جی دی جی جی وہ ایک اویرنس ٹیمپن چلاتی ہیں جس کا نام لوگ جن جادرہ کی منچ ہے جی وہ اویرنس ٹیمپن آج سے نہیں پچیس برشوں سے بھڑک چل گا ہے جی جی تو یعنی اس آویرنس ٹیمپن کا ہی حصہ ہے یہ ہمارے ہولی کو لے کر بیبین پرکار کی بھکرتیں آئی تھی تب بھی آویرنس ٹیمپن چلا تھا جی جی گربے کے دوران اندور کے گربہ پانڈالوں کی شکایتیں پانچ گربہ پانڈالوں کی شکایتیں آئی جی کو کی گئی تھی بھڑک ورش جی تاتکانی نائی جی انورادہ سنکر جی کی اپستیتی میں ایک بیٹھا گوئی تھی جسے منچ کے مادیم سے پورن کی آگیا تھا اس میں پورو نیائے دھیش اور شہر کے بھڑک جی بھی تھے جی جی گربہ پانڈالوں کے لیے کس پرکار بیوستہ سمیشت ہوئے اسے گیارہ پندوں کو بنایا گیا ہے یعنی یوگی آدیتنات نے جو لو جہاد کا سوال اٹھا ہے اور لو جہاد کا جو معاملہ چلا رسس یا بی جے پی کی جانب سے بی جے پی لیڈران کی جانب سے اسی سے آپ لوگ کہیں نہ کہیں سے اس کو بھی جول کر دیکھ رہے ہیں یہ کیرل ہائی کورٹ کا ڈیسیجن ہے اور کمیونسٹ مکھے منتری کا بیان ہے کہ لو جہاد ہو رہا ہے یہ بیان بھارتی جنتہ پارٹی کا نہیں ہے نیہا لہے کا بیان ہے ایک نمبر دو چیز یہ کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے اسپشٹ کیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی سردھم سمبھاؤں میں وشواس رکھتی یہ انگل تو بلکل کہیں نہ کہیں سے درست ہے کہ چلیے پورا مذہبی معاملہ ہے ہندو دھرم سے جڑا ہوا ہے اور وہ نو دنوں کا نوراتر کے بعد اس میں میرا نویدن یہ ہے کہ ان دور میں پانچ لوگوں نے پہچان چھپا کر دوسرے نام رکھ کر ہندو لڑکیوں سے مطرتہ نوراتر کے دوران کی اور سماج کی لوگ لاج اور شرم کی درستے صرف دو میں ریپورٹ ہوئی تیر میں نہیں ہوئی جی ٹھیک ہے آپ فون لائن پر بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اور بھی مہمار باتشیت میں شامل ہیں محمد عدیب صاحب ہمارے ساتھ راج صفحہ ایم پی ہے وہ شامل ہیں محمد عدیب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو پورا بیان ہے اس طرح لف جہاد کا جو کیمپین ہے وہ اب اندور پہنچ گیا اور وہاں کھل کر بیان دیا جانے لگا ہے اوشا ٹھاکر جو ایمیلے ہیں ان کی جانب سے جی محمد عدیب صاحب جی محمد عدیب صاحب آپ کو آواز مل رہی ہے میری جی سید فاصل علی صاحب آپ کیا کہیں گے کیا لگتا ہے آپ کو پورا جو لف جہاد کیمپین چل رہا ہے اسی کا حصہ ہے جو اوشا ٹھاکر اندور کی ایمیلے بول رہی تھی اور انہوں نے جو اپیل کی ہے انہوں نے جو ریکویسٹ کی ہے تمام گربہ پندالوں سے دیکھیں بہت عجیب سی بات ہے خالد یہ کہہ رہے ہیں جو صاحبوں بھی ہم ان سے پہلے بات کر رہے تھے کہ نو دن کا جو نوراتری کا جو پربہ ہوتا ہے اس میں جب گربہ ہوتا ہے لوگ اس دوران جاتے ہیں اور لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کا دھرمانترن ہوتا ہے کنورجن ہوتا ہے اور دوسرے دھرم میں چلے جاتی ہیں لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ صرف نو دن میں اتنا ہو جاتا ہے تو جہاں کالجز میں اسکولز میں سب ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں ان کا کیا کیجئے گا بھائی آپ جے جے کیا یہ پھر اسی یگ میں ہم لوگوں کو لے جانے والے ہیں جہاں سگریگیٹڈ کلاسز ہوں سگریگیٹڈ کالج ہوں لڑکیوں کے لیے الگ لڑکوں کے لیے الگ بچوں کے لیے الگ اسکول اور لڑکوں کے لیے الگ اسکول کس طرح کی بات کر رہے ہیں کس یگ میں لے جانے کی بات کر رہے ہیں ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے جو ہوتی بھی ہوگی کہ کچھ لڑکے اس طرح کے حرکت ضرور کرتے ہوں گے اس کو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہوتا ہوگا ہو سکتا ہے کہ دوسرے دھرم کے لڑکے ضرور اس میں چاہتے ہوں چونکہ جب اس طرح کا سمارو ہوتا ہے جہاں پہ ناج گانا ہوتا ہو ہو چاہے ہو دھارمی کی آہ ویتی رواج کی طرح کیوں نہ ہو رہا ہو کہیں نہ کہیں اس پہ تھوڑا سا منورنجن کا پہلو بھی ہے تو جب یہ ہوتا ہے تو لوگ جاتے ہیں اور کچھ لوگ اس میں شرارت کے لیے بھی جاتے ہوں گے اس سے بھی مجھے کوئی انکار نہیں ہے لیکن اس وجہ سے آپ کسی کی وہاں پہ شناک بٹھائیے تو پہلے وہاں کالیجز میں بٹھائیے اسکول میں بٹھائیے یہ بالکل کنڈم کرنے علی بات ہے گنگا جمنی تہذیب میں جہاں ہم لوگ سردھرم سنبھاؤ کی بات کرتے ہیں سارے دھرم کو ملدول کر کے منہ آنے کی بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے دھرموں میں فیسٹیولز میں آتے جاتے ہیں اید ہو تو ہندو دوست آپ کے ہاں آتے ہیں اور دشارہ ہو تو آپ ہندو دوستوں کے ہاں جاتے ہیں دیوالی اور ہولی میں ہم لوگ ایک ساتھ ہوتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں ہندوستان کا جو ایک گنگا جمنی ایک جو ماحول ہے کہ سب کچھ ہم لوگ ملدول کر کے کرتے ہیں اس کے اوپر ایک بہت بڑا آگہات ہے بہت بڑی ایک چوٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ریرنیس کیمپین نہیں ہے یہ دارکنیس کا کیمپین ہے اور اس کو ترک ختم کرنا چاہیے جی آلوک دوبے صاحب کیا کہیں گے یقینی طور پر ہندوستان کا ماحول یہ رہا ہے کہ ہولی دیوالی اور جو بھی موقع ہیں دشارہ اس میں مسلمان ہندو سب مل کر بناتے ہیں ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں عید بخری تمام میں تو ایسے میں اور آپ سے بھی انروض ہے کرپیا دیوی کی آرادنا کا پرو کو ناج جانا جیسے ہلکہ شبڑوں کو اپیوگ کر کے اس دیویٹ کو نچلے سطر پر نہ لے جاتا نہیں نہیں بلکل یہ آرادہ کا سمیہ ہے یقینی طور پر لیکن آپ سے پھر نیویدن کرنا ہوں ان دور میں لڑکیوں کے پریجنل شکایت کی تھی آج دینک بازکر کی فرنٹ کی نیوز ہے ایک لڑکی سے شادی کی گئی دوسرے دھرم کر آکے سناب سے لیکن آلوگ دوبے صاحب کیا صرف نو دنوں میں صرف نو دنوں کے کیا صرف نو دنوں کے گربہ فسٹیفال میں ایسا ہو جاتا ہے تو اسکول کولوجز میں جو سوال اٹھ رہا ہے اسکول کولوجز میں بھی تو لڑکی لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہیں وہاں تو وہ تو سال بھر ساتھ پڑھتے ہیں یہ نو دنوں میں صرف اتنا ہو جاتا ہے یہ کسی آنی دھرم کے دھارمی قصتوں میں جس میں ارادنا کا اور سنگیت کے مادم سہرانے اس میں کوئی مسلم جا سکتا ہے کہ پوچھیں آپ جناب سے نہیں بلکل بلکل اسلام میں ورجت نہیں ہے اسلام میں ورجت ہے تو کیا آپ کو سوتہ اور پریلیت ہو کر بیان نہیں دینا چاہیے دوسرے ناموں پر انٹری لینا غلط نہیں ہے بلکل غلط ہے یہاں غلط ہے جی بلکل نہیں اور آپ جو کہہ رہے ہیں بلکل صحیح ہے آلوگ جی آپ سے صرف اتنا سوال کرنا کہتا ہوں کہ کیا یہی یہی طریقہ ہے مکش منطری کا بیان ہے کہ ایسا کیرل میں ہو رہا ہے جی آپ فون لین پر بنیں محمد عدیب صاحب راج صاحب آئیم پی ہمارے ساتھ فون لین کے طریقے افتقو میں شامل ہوئے محمد عدیب صاحب یہ عوشہ ٹھاکر جی جو ہیں محترمہ ان دور کی امیلے ان کا بیان آیا ہے کہ گربہ میں مسلمانوں کو شامل نہیں ہونا دینے جاہیے ان پر پابندی لگائی جانی چاہیے کیونکہ چار لاکھ ایسا ریکارڈ ہے کہ سارے چار لاکھ ہندو لڑکیاں جو ہیں وہ مذہب تبدیل کر لیتی ہیں گربہ کے صرف ان نو دنوں کے گربہ کے دوران اس طرح کا انٹریکشن ہوتا ہے آپ کیا کہیں گے اس طرح کے بیان کو لف جہاد سے جوڑ کر دیکھنے کی کوشش کی جا رہی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ لوگوں کا یا تو دماغ چل گیا ہے یا پھر یہ جھوٹ بولنے کے اس خدر آگدی ہو گئے ہیں ان کو اس کا لحاظ نہیں ہے کہ سماج کو کیسے تونے بیچائن ہیں کہ ایک دوسرے کا گربان کیسے پکڑے ایک دوسرے سے نفرت کیسے کریں اس کے لیے نئے نئے چھوٹ بنا بنا کے آج کے سماج میں بچہ بچی سب ساتھ جاتے ہیں سکول میں ساتھ پڑھتے ہیں پورا ہندوستان ایک پورا جڑا ہوا ملک تھا ان لوگوں اگر بس چلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کو نہیں شونیں گے ان لوگوں کا الیکشن جیتنے کی حوش اتنی تیزی پہ آگئی ہے کہ ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ یہ دیش بچے یا صرف ایک دوسرے کے خون خرابے میں لگ جائے آپ سوچئے آپ دوسرے تہواروں میں صرف اسی لیے آگئے اپنے ہندو دوستوں کو بلاتے ہیں ہمارے ہندو دوست ہم کو ہولی دیوالی پہ بلاتے ہیں اب یہ پابندیاں بھی آپ کر دیں ان کا کہنا ہے آلوک دوبیجی یا اوشا ٹھاکو کا کہ یہ جو یہ جو عراضنہ ہے دیوی کی عراضنہ اس میں نہیں آئے اس میں کچھ شرارتی لوگ ضرور جاتے ہوں گے اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا شرارتی لوگ جو جاتے ہوں گے وہ صرف مسلمانی نہیں ہوں گے بہت سے ایسے نوجوان بے خوف ہوں گے جو اس کو بھی جا کے استعمال کرتے ہیں بہت سے ہمارے ہاتھ تقریبیں ہوتی ہیں وہاں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ جیب بھی کٹتی ہے بہت سے فنکشنز ایسے ہوتے ہیں جنہیں جیب بھی کٹتے ہیں چوری بھی کر لیتے ہیں دلکیوں کو بھی چھوڑتے ہیں یہ ہمارے سواج کی کمزوریاں ہیں لیکن اس کو اس طرح سے مذہب کے نام پر نفرتیں پھیلانا جو ہے مجھے تو اب یہ خوف آتا ہے کہ یہ لوگوں کے ہاتھ میں جو ملک ہاتھ آیا ہے یہ گنجوں کے ہاتھ میں جو ناخور اگر آ جائے تو پھر کیا ہوگا یہ تو ملک کو تباہ کرنے پر لگ گئے ہیں جی اب کیا ہو سکتا ہے کیسے سواج کے سیکولر دھانچے کو بچا جا سکتا ہے گنگا جمنی تحزیب کو بچا جا سکتا ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری تمام لوگوں پر آئد ہوتی ہے گنگا جمنی تحزیب ان کا کانسپٹ ہی نہیں ہے ان کا کانسپٹ جو ہے وہ کچھ ایک بیمار قسم کے یہ لوگ ہیں میں مجھے مجبور ہو کے کہنا پڑتا ہے کہ یہ کچھ ایک بیمار سوچ ہے یہ سب طبقوں میں ہے یہ مسلمانوں میں بھی ہوتی ہے یہ ہندووں میں بھی ہے یہ کوئی طبقہ ایسا ہے جسے سنجیدہ سیکولر ہندو اور مسلمان کھڑے ہو اور کہیں کہ ان کا بحشکار کرو ان کے ساتھ حقہ پانی بند کرو اور ان کی خبریں آپ میڈیا پر بند کریں آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان کو لدننداز کریں یعنی اب یہ وقت آ چکا ہے جیسے ہائی ٹائم کہ اب لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے جو ہوشمند لوگ ہیں چاہے وہ ہندو ہیں مسلمان ہیں کسی بھی مذہب کے ہوں جی ان کو آگے آ کر ایسی جو کسی بھی مہم ایسے کسی بھی اقدام پر پابندی لگانی چاہیے اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے جی یہ ملک چل لائے اس ملک کے سیکولر ہندووں سے جی وہ بھی پدشان ہیں جی ہم کو یہ چاہیے کہ ہم ان کو بلکہ یقینی طور پر مجیورٹی میں ہندو ہیں ملک میں اور زیادہ سیکولر ہیں اسی وجہ سے ملک کا سیکولر نہاچا برقرار ہے وہ چل رہا ہے بہت بہت شکریہ وقت کی تنگی ہے گفتگو کو ہم آگے نہیں بڑا پا رہے ہیں محمد عدیب صاحب فون لائن کے ذریعے باتچیت میں شامل ہونے کے لئے اور آلوک دوبے صاحب آپ کا بھی ان دور سے فون لائن کے ذریعے باتچیت میں شامل ہونے کے لئے بہت بہت شکریہ سعید فصل علی صاحب آپ کا بھی اسٹوڈی میں تشریف لانے کے لئے اور حالات حاضرہ میں شامل ہونے کے لئے بہت بہت شکریہ شکریہ ناظرین حالات حاضرہ میں ابھی پس اتنا ہی آپ عالمی سمئے کو انٹرڈیو